اسلام علیکم مائی یوٹو فیملی کیسے ہیں آپ سب ای ہوپ آپ لوگ اچھے ہوں گے اور ہم لوگ الحمدللہ سے بہت اچھے ہیں اور یہ ہے فرائیڈے کی صبح ذکرہ جا چکی ہے اسکول اور یہ ہم لوگ بیٹھ کر کر رہے ہیں ناشتہ آج ناشتہ میں میں نے بنایا تھا بریٹ پکوڑا چائے اور ٹوش تھا اور یہ میں نے چٹنی بھی ساتھ میں بنائی تھی اسلام علیکم مائی یوٹو فیملی کیسے ہیں آپ سب تو آج ذکرہ اور ذکرہ کے بابا میں ہو گئی ہے لڑائی ذکرہ کو سکیٹ کروا رہے ہیں اسکین کر کے اس کی جگہ دو سی ذکرہ لکھے آئیں گے ہاں ذکرہ آپ اسکین ہو جاؤ گی ہاں صحیح بتا نا تو رو کیوں رہی تھی اور تو ذکرہ بہت زیادہ رو رہی تھی کہ اب میں میری جگہ کوئی اور ذکرہ آ جائے گی میں اسکین ہو جاؤں گی ہاں ذکرہ بابا نے ایسا کیوں بولا ہاں بابا نے ایسا کیوں بولا اب شرارت کرتے ہو ہاں ذکرہ بہت پریشان کرتی کوئی بات نہیں مانتی اسی لئے ہاں ذکرہ کے بابا اب ذکرہ کو کریں گے اسکین کیا ہے ہاں صحیح میں آپ ذکرہ کو اسکین کر دو گی ہاں صحیح میں آپ ذکرہ کو اسکین کر دو گی ہاں ہاں آپ ذکرہ ہاں کرنا چاہیے ہاں تو یہاں پہ ہمارا دسترخون بھی لگ گیا ہے اور بج رہے ہیں ساڑھے نو ہم کر لیتے ہیں ڈینر ہاں کی تکلی ڈینر کرتے ہیں تو یہاں پہ ہم لگا لیتے ہیں اپنا کھانا اور ذکرہ بھی میری حلو کروا رہی ہے آپ آلو کھا لوگے نا تو یہاں میں نے بنائی تھی آلو پرول اور کیمے کے سبزی یہ ہے دال چاول روٹی تو ہم کھا لیتے ہیں کھانا دال چاہیے دے رہے ہیں رکھ چاہیے ایک منت لے لو آلو ذکرہ تو آلو آچھے یہ لے لو لے لو لیجیے دال آپ کو دو ادھر کریں تو یہ ہمارے ہیں دال اپلیٹ ادھر کر دیجی دے دو آنکھا بس بولی دو تو پہلے ہم کھانا سا لیتے ہیں اس کے بعد آپ سے ملتے ہیں آس آلے کو مائی یوٹو فیملی کیسے ہیں آپ سب جو ذکرہ جا چکی ہے اسکول آج ہے سیٹرڈی اور میں یہاں پر بنا رہی ہوں ناشتہ ذکرہ کا آج کمپیوٹر جی کے کا ایکزام ہے تو وہ جا چکی ہے اور یہاں ناشتہ میں نے بنایا ہے آلو کو پراتے یہ دو ہی بنے کیونکہ میرے پاس اتنا ہی پیسن تھا آلو کا اور یہ میں نے رات میں ہی کابلی چنلو کو میرینیٹ کر کے رکھ دیا تھا تو تھوڑا سا اس کو فرائی کر لیتے ہیں اور اتر چائے بھی رکھ دیا ہے ذکرہ بھی صبح میں چائے ٹوچھ کھا کے گئی تھی تو ہم اپنا ناشتہ بناتے ہیں اور کرتے ہیں ہمارا ناشتہ لگ چکا ہے اور ہم کر لیتے ہیں ناشتہ تو یہ چنا ہے یہ آلو کے پراتے یہ چاہ کیا ہوا پانی نہیں آرہا ہے میں نے آپ سے بہت ٹائم سے بولا تھا آپ کو ان کر دینا چاہیے تھا تو ہمارے یہاں کا پانی ختم ہو گیا ہے مطلب موٹر موٹر کسی نے آن نہیں کیا تو پانی ختم ہو گیا ہے تو آن کر دیجئے نا جا کے آئے ناشا کر لیجئے اس کے بعد جائیے گا اس میں سے پانی لے گئے تو لیجئے نا جو پینے والا ہے اسے تھوڑا سا لے لو جو پینے والا ہے اس میں تھوڑا سا لے لیجئے تو چلیے ہم ناشا کرتے ہیں اس کے بعد آپ سے ملتے ہیں تو ناشا کرنے کے بعد مجھے تھوڑا بہت کچھ کام تھا تو میں یہاں بیٹھ گئے لیپ ٹاپ لے کر کیونکہ کچھ مجھے کچھ سرچ کرنا تھا اور کچھ ایڈیٹنگ وڈیڈیٹنگ کرنی تھی تو یہاں پر میں اپنا کام کر رہی تھی اور کام کرنے کے بعد دیکھتے ہیں پھر کیا ہوتا ہے اور یہ سیٹرڈے شام میں ہم جا رہے تھے مارکٹ کیونکہ ہمیں کرنی تھی گروسری آج ہے دو تاریک اور کل سنڈے بھی ہے تو ذکرہ کبھی کل آف رہے گا تو اسی لئے آج چلے جائیں گے سیٹرڈیم نہیں تو ذکرہ کب پھر منڈے سے اگزام ہے تو تھوڑا سا پرشانی ہو جاتی ہے تو چلتے ہیں دیکھتے ہیں کہاں جاتے ہیں گروسری کرنے تو یہاں پر ذکرہ اپنے بابا کو دھوڑ رہی ہے کیونکہ ذکرہ کے بابا گم گئے ہیں یہ دیکھئے اچھا ادھر آگئے ادھر سے آگئے تو یہ ہم لوگ گئے تھے لولو مول ہائپر مارکٹ کیونکہ ہمیں گروسری لینے تھی تو ذکرہ بولی چلتے ہیں وہی پر لولو مول چلتے ہیں تو ہم نے کہا چلو ٹھیک ہے وہی پر چلتے ہیں اپنے گروسری لے لیتے ہیں تو یہ ہم پہنچ گئے یہ تو پھر ہم گئے اندر کیونکہ ہمیں بہت زیادہ تو نہیں ہاں لیکن اس مہینے کے پوری گروسری لینے تھی تو یہاں پر ہم نے لیت ٹرولی اور یہاں پر یہ لے رہے ہیں ٹرولی ذکرہ کہہ رہی مجھے بٹھا دو بابا پھر ہماری گروسری شروع ہوتی یہاں سے شروع ہوتا ہے پیسٹ ٹوٹ پیسٹ سے تو پہلے ہمارا یہاں پر بہت لمبا ڈسکشن ہوتا ہے کون سا ٹوٹ پیسٹ لیں کون سا نہ لیں کیونکہ یہاں پر اتنی ورائیٹیز ہوتی ہیں کہ آدمی کنفیوز ہو جائے کہ کون سا لیں تو فائنلی ہم نے ایک لے لیا اور یہ ہماری پوری شاپنگ ہو چکی ہے اور اب ہم چلتے ہیں کونٹر پر اور اپنی بلنگ کرواتے ہیں کیونکہ ہو چکا ہے بہت لیٹ کیونکہ یہاں پر آنے کا مطلب ہے کہ آپ آرام سے چار سے پانچ گھنٹہ تو آپ کا چلا ہی جاتا ہے اور ہم آئے تھے پانچ بجے اور اب بھی بج رہے ہیں ساڑھے آٹھ کیا سپس ہو رہا ہے اور یہاں پر اتنے زیادہ کاؤنٹر ہیں بہت کاؤنٹر ہیں لیکن پھر بھی بہت بھیڑ ہوتی ہے تو یہاں میں سب کچھ نکال رہی تھی نکال نکال کے رکھ رہی تھی کیونکہ یہ بھی بڑا ٹاسک ہوتا ہے سب کچھ نکالو بلنگ کروا پھر اس کے بعد جاؤ تو یہاں میں ایک ایک سمان نکال رہی تھی تو یہ سب کچھ ہوا یہاں پر سب نکال دیا نکالنے کے بعد میں نے بلنگ کروای تو یہ بھئیہ تھے میں رکھ رہی تھی بھئیہ نہ کرنی رہنے دیجئے ہم رنگ دیں گے یہ لوگ بہت نائس ہوتے ہیں بہت اچھے ہوتے ہیں کبھی بہت روڑلی بات نہیں کرتے ہیں بہت اچھے سے بات کرتے ہیں پھر یہ نا لولو ہائپر مارکٹ کے باہر ہی سیل لگی ہوئی تھی برطنوں کی جو کہ کافی اچھے اچھے برطن تھے میں نے تھوڑا بہت برطن برطن دیکھے لینے کا من تو بہت کر رہا تھا کیونکہ کسی کا بھی من دیکھا فسل جائے لیکن نہیں میں نے کچھ بھی نہیں لیا پھر ہم گئے اوپر فوٹ کوڈ ایریا میں یہ لوگ جاتے ہیں اس سے لیفٹ سے جاتے ہیں تو یہاں پنا ذکرہ چپس لی تھی تو وہ فارڈ رہی تھی کھانے کے لیے کیونکہ ذکرہ کو بہت تیز والی بھوک لگی تھی اور میں نے بھی یہاں پر ہاتھ فلا دیا دیکھ رہے ہو لیکن یہ لوگ مجھے دے ہی نہیں رہے یہ فٹی نہیں رہی اتنی مشکل سے کیونکہ اس میں کوڈ تھا نا تو یہ لوگ سوچ رہے تھی کہ آسانی سے فٹے کوڈ ادھر ادھر نہ ہو کچھ کیش بیک اس پر ملنا تھا تو انہوں نے کھا لیا اور میں دے کو ہاتھ فلا رہی تو دیکھتے ہیں مجھے کتنی ملتی ہے اللہ صرف ایک چیپس دیا مجھے پھر چیپس اس کھانے کے بعد یہ لوگ چلے گئے لیفٹ کی طرف کیونکہ ہمیں جانا تھا تھرڈ فلور پر اور سامان بھی ساتھ میں تھے اور میں یہاں اپنی یہ اسکولیٹر سے گئی اوپر تو پھر ہم لوگ آگئے یہاں پر اوپر یہاں پر ذکرہ کے بابا اور ذکرہ کے مستی چالو تھی ذکرہ کو ایسے چھوڑ دیا تھا اپنے آپ چل لیئے تھے یہ یا میں نے پکڑ لیا نہیں تو ذکرہ گر جاتی پورا سامان لے کر تو پھر مجھے کھانا تھا چولے بٹرے تو ہم نے امری سریف چولے بٹرے آرڈر کیا کیونکہ اس کا بڑا ٹیشٹی ہوتا چولے بٹرے تو یہاں آرڈر کرنے کے بعد پھر ہمیں پیٹھنے کے لیے اسپیس نہیں مل لاتا کیونکہ بہت زیادہ بھرا ہوا تھا تو ہم ہم نے کہا چلو پہلے ہم یہی پر خڑے ہو کے اپنا آرڈر لے لیتے ہیں اس کے بعد پھر جاتے ہیں اپنی جگہ پر بیٹھتے ہیں تو ہم یہی پر خڑے ہو کر اپنا آرڈر ہی لے رہے تھے پھر فائنلی ہمیں بھی چیئر ملی اور ہم جا کر بیٹھ گئے یہ ذکرہ یہاں پر بیٹھ کے کھا رہی تھی ڈونٹس تو مجھے یہاں پہلے والا یاد آگیا کہ مجھے پتہ نہیں تھا یہاں پر سنسر لگا ہوا ہے پھر اس بار میں نے پتہ تھا تو میں نے اپنا ہینڈ واش کیا ہینڈ واش کرنے کے بعد پھر میں آگئی باہر کیونکہ مجھے بھی بہت تیز بھوک لگ رہی تھی بج گئے تھے نو تو یہاں یہ مجھے کہہ رہے تھے لے تو لیو پورا کھا جاؤ گی تو میں نے کہا کوئی نہیں آپ تو ہونا میرا ساتھ دینے کے لیے تو یہ ہسنے لگے کہہ رہے ہاں تو میرے بھروسے پر سب کچھ لیتی ہو تو یہ دیکھئے بہت ہی نا بہت ہی تیشٹی ہوتا ہے یہ آپ کے لیے ایک بائٹ تو یہاں پر ہم نے ہم اپنا خانہ انجوائے کر رہے ہیں اور یہ بھی میرا ساتھ دے رہے ہیں کہ ذکرہ تو کچھ کھائے گی نہیں پتہ ہے وہ سی بلونٹسی کھائے گی پھر یہاں ہمارا پورا خانہ پینہ ہو چکا ہے اب بج گئے ہیں ساڑے نو اور ہمیں جانا ہے گھر بھی تو اب خانہ پینہ کھا کر چلتے ہیں گھر ذکرہ کہہ رہی مجھے سوفٹی کھانی ہے تو میں اس سے دکھا رہی تھی کہ تم نے تو خانہ کھایا نہیں تو تمہیں سوفٹی نہیں ملے گی کہہ رہی نہیں کیوں نہیں ملے گی بابا دلا دو نا سوفٹی یہ بھی کہہ رہے نہیں نہیں ملے گی سوفٹی تو چلتے ہیں ذکرہ کو دلاتے ہیں سوفٹی پھر ہم گئے برگر کنگ پر کیونکہ یہاں پر بھی سوفٹی ملتے ہیں بہت اچھی ہوتی ہے لیکن یہ مجھے پوچھ رہے تم کھاؤ گی میں نے کہا نہیں نہیں مجھے نہیں کھانی ہے بس ایک ہی لے لو ذکرہ کے لیے لیکن بیڈ لک کیونکہ یہاں پر بھی سوفٹی ختم ہو چکی تھی جو کہ ذکرہ کو نہیں ملی کیونکہ ذکرہ کے نا لک میں نہیں تھا کہ وہ سوفٹی اس کو ملتے اس دن اس کو میگڈی میں بھی نہیں ملی آج اس کو یہاں پر بھی نہیں ملی خیر چھوڑو اب چلتے ہیں گھر تو گروسری کر کے ہم آ چکے ہیں گھر اور ذکرہ نے اپنا کپڑا بھی چینج کر لیا کیونکہ ذکرہ بہت ہو گئی ہے ٹائرڈ بہت تھک گئی ہو اور ہم اپنے سارے سمان کو رکھ لیتے ہیں یہ ساری ہے یہ اس میں تھانا فل کرنے والا ہے صحیح تو ہے آرام سے چلے گا کیا زاد فل کرنے والا ہے تو یہ جو ہم نے گروسری کی ہے یہ ساری گروسری ہے ملائی نہیں اسی لئے یہ لیا وہ ڈببہ بہت خراب ہو گیا تھا پرانا والا بہت خراب ہو گیا تھا تو ہم سارے اپنا سمان رکھ لیتے ہیں اور آج کے بلوگ کو میں یہی پینٹ کرتی ہوں آپ سے ملیں گے اب آگے کیا کریں گے تو آپ سے ملیں گے دوسرے بلوگ میں اگر ہمارے بلوگ آپ کو پسند آئے تو کیا کریں لائک شیئر اور سبسکرائب اور ہمیشہ آپ لوگ خوش رہیں ہمیں بھی دعا میں یاد رکھیں اللہ حافظ بول دو بول دو اللہ حافظ موسیقی موسیقی